پڑھائی میں من لگانے کا بہت ہی بہترین عمل ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات میں امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایبن وزیفہ تو حضرات آج میں پھر حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک نیو عمل کے ساتھ عمل کیا ہے پڑھائی میں من لگانے کا بہت ہی بہترین عمل تو حضرات بیڈی کو اسکیپ بلکل نہ کریں بیڈی کو پورا دیکھیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کونسی اچھی بات مس کر دیں اور آپ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو تو حضرات بیڈی کو پورا دیکھیں حضرات اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو حضرات بیڈی کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھائی لکن کو پرش کر دیں تو حضرات چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ ہمارے بہت سارے طلبہ جو کہ مدارس یا مکتب بغیرہ میں پڑھائی کرنے کے لئے جاتے ہیں اور ان طلبہ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا مدرسہ مکتب سے بھاگ آتے ہوں کچھ دن پڑھائی کرنے کے بعد بھاگ آتے ہوں تو حضرات آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں من بھی لگے گا اور آپ کی یاد داشت بھی بنی رہے گی اور جو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹ بغیرہ جو پڑھائی کرتے ہیں اور ان کا بھی پڑھائی میں من نہیں لگتا تو حضرات وہ اسٹوڈینٹ بغیرہ بھی یہ عمل کریں اور فائدہ حاصل کریں تو حضرات عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کے گوش نشین کر رہا ہوں سماعت کریں حضرات سب سے پہلے ہمیں ایک کاغذ لینا ہے اور اس کاغذ پر یہ جو چند آیتیں میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا اور پڑھ کے بھی بتاؤں گا یہ چند آیتیں آپ کو اس کاغذ پر لین وائی لین لکھنا ہے یعنی ایک لین اس کے نیچے دوسری لین اس کے نیچے تیسری لین اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اور پھر اس کو فولڈ کر لینا ہے یعنی اس کا موم جامع کر لینا ہے اور موم جامع کر کے ان طلبہ کے یا ان اسٹوڈینٹ حضرات کے گلے میں ڈال دینا ہے انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے ان حضرات کا پڑھائی میں من لگا رہے گا اور اگر بھاگ کر آتے تھے تو بھاگ کر آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل تو حضرات بچند آیتیں کون سی ہیں بچند آیتیں قرآن مجید پارہ نمبر تیس اور سورہ انفطار سورہ انفطار کی یہ چند آیتیں آپ کو اس نقش پر لکھنا ہے اور لکھ کر فولڈ کر لینا ہے اور ان شخص کے گلے میں ڈال دینا ہے تو وہ آیتیں کون سی ہیں میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اور پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں یہ دیکھئے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اِنَّ الْأَبْغَارَ لَفِي نَعِيمِ میں من لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل تو حضرات ممید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھائی لیکن کو پرش کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچے حضرات آج کی ویڈیو میں بس یہی تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیو عمل کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ